السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حرام مال سے بچیں ہم دیکھیں گے کہ حلال کے کیا کیا فائدے ہیں اور حرام سے کیا کیا ہمیں نقصانات ہوتا ہے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سے طریقے ہیں جن پر ہم عمل کر کے ہم حلال کی طرف آ سکتے ہیں اور حرام کاموں سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حلال کہتے کس کو ہیں حلال مال حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے کہ نمبر ایک کہ وہ جو مال ہم نے لیا ہے وہ جائز طریقے اور جائز جگہ سے حاصل کیا گیا ہو اور نمبر دو کہ اس پر کسی کا حق نہ ہو جیسے کہ والد کی وفات کے بعد جب زمین میں تقسیم ہوتی ہے تو بڑا بھائی اگر وہ مال رکھ لے اور چھوٹے بھائیوں میں تقسیم نہ کرے تو یہ اس کے لیے حرام مال ہوگا حرام مال کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حلال کی کیا کیا فائدے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری گزہ اچھی ہونے سے ہمارے کام اچھے ہوں گے ہمارے لئے جنت کو حاصل کرنا بھی آسان ہوگا اور ہمارے جو دنیاوی کام ہوں گے وہ بھی ہوتے چلے جائیں گے حلال کمانے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص حلال کماتا ہے اور اس کی مشکت میں تکلیف پرداش کرتا ہے اور تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ ماف کر دیتے ہیں قدیش شریف میں آتا ہے کہ جو شخص حلال کی تلاش میں تھک گیا اور اس رات اسی حالت میں رات گزاری تو اس رات کی گناہ جو ہے وہ اس کے بخش دیے جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے اس کی بدولت حلال کمانے کی مشکت اور تھکاوٹ کی وجہ سے ہمارے جو کتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ ماف کر دیے جاتے ہیں تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ حلال کمانے والے سے اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتا ہے جو رسکی حلال کی خادر جو ہے وہ اپنے آپ کو تھکاتا ہے اس کی فکر کرتا ہے اور حرام کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لئے دعا فرمائی ہے جو پاک مال کماتا ہے میاں نروی سے خرچ کرتا ہے اور تم دستی اور ضرورت کے لئے بچا کے رکھتا ہے گھور کریں تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت اس بندے پر ہوتی ہے اور وہ شخص کتنا ہی لکی شخص ہوتا ہے اس کے لکی ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے حضرت سعید بن وقاس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول میرے لئے دعا کریں کہ میں مستجابت دعویٰ بن جاؤں یعنی ایک ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کھانے کو حلال اور پکیزہ بنا لو تم مستجابت دعویٰ بن جاؤئے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حلال کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتے ہیں برقس حرام کی کیا کیا نقصانات ہیں نمبر ایک نقصان یہ ہے کہ حرام عامدنی کی وجہ سے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے گرد و غبار میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اپنے ہاتھ پھلاتا ہے یارد یارد پکارتا ہے لیکن اس کا کھانا بھی حرام ہے اس کا پینہ بھی حرام ہے اور اس کا لباس بھی حرام ہے اور اس کی غزہ بھی حرام ہے تو ایسی شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے حرام مال سے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتے ہیں دیکھنے میں وہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی اگر حرام مال میں سے کوئی صدقہ بھی دیا جائے تو اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ شخص جو حرام مال کما کے پیچھے چھوڑ کے مر گیا ہو تو وہ مال اس کے لیے آگ میں اضافے کا سبب بنتا ہے استفراللہ استفراللہ اور اگر حرام مال اتنا نقصان ہے کہ اگر یہ حرام مال حلال کے ساتھ مل جائے تو اس کو بھی تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے یعنی اس کی کتنے بڑے نقصانات ہیں اگر حرام مال آئے گا تو وہ اپنے ساتھ پریشانیاں لے کے آئے گا حادثات لے کے آئے گا بیچینیاں لے کے آئے گا مسئلتے لے کے آئے گا اور یہاں تک کہ دیننا بھی مشکل ہو جائے گا حرام مال کی وجہ سے کیونکہ پیسوں کی ریل پل تو ہو جائے گی پیسے دکھنے میں بہت زیادہ ہوں گے لیکن جس مقصد کے لیے پیسہ آتا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا کیونکہ خوشیاں راحت لزت اور صحت اب ہم دیکھتے ہیں کہ حرام مال کی کون کون سے صورتی ہیں نمبر ایک نفسانہ ملازمت کیوکہ آدمی جتائی ہے یعنی کہ کوئی ایک شخص ہے جو کہیں ملازم ہے اور اس کی آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور وہ پیسے تو پورے لیتا ہے لیکن اس وقت میں اپنے ذاتی کاموں کے لیے اس وقت کو لگا دیتا ہے یا کچھ اور کام کرنے لگ جاتا ہے تو یہ عمل بھی اس کے لیے حرام ہے تو کوشش کریں جو آپ نے ٹائم کس کے لیے مقرر کر دیا ہے اس میں اپنے ذاتی کام نہ کریں بلکہ وہی کام کریں جس کام کے لیے آپ پیسے لے رہے ہیں جب آپ پیسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے اور آپ کے کاموں کو بھی آسان بنا دیں گے نمبر دو ہے کہ گناہ کی ذریعے کی گئی کمائی اب گناہ کی ذریعے کی گئی کمائی یا حاصل کیا گیا پیسہ کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جیسا کہ ہم کسی کو چیز کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں کوالٹی اے دکھا رہے ہیں اور بھی سیل کر رہے ہیں جیسے ہم بتاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز پر انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں کہ یہ چیز فلان فلان چیزوں کی بنی ہوئی ہے ہم کہہ دیتے ہیں یہ دیسی گھی کی بنی ہوئی ہے یا یہ خالص دودھ ہے جبکہ وہ اصل میں نہیں ہوتا تو وہ جو پیسے ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ حلال کے نہیں ہوتے وہ حرام کے ہوتے ہیں تو اس چیزوں سے بچنا ہے قوالٹی اے دکھا کر قوالٹی بی نہیں دینی تجارت میں دھوکہ دے ہی کہنا یہ بھی گناہوں کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کیا گیا پیسہ ہے اور بالکل ہی حرام کی کمائی ہے نمبر تیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی دلی تمنا کے بغیر اس کا مال لے یعنی کہ ایک شخص جو چیز نہیں چاہتا کہ میں وہ کسی کو دوں اور اگر ہم اسے وہ زبردستی چیز لے لیں تو وہ بھی ہمارے لئے حرام کی ہوگی چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو کاموں سے بچنا اور حلال کو کمانا یہ دشواری کی بات نہیں ہے بس تھوڑی سی حمد اور بخت ارادہ کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لئے حلال کی ہی صورتوں کو بڑھا دیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کونسی تدبیر ہے جن پر عمل کر کے ہم حرام کاموں سے بچ سکتے ہیں اور حلال کی طرح پا سکتے ہیں پہلی چیز ہے کنات اتنے زیادہ حرام میں اس کی جانے کی چانسز زیادہ ہوں گے یعنی کہ جتنے طریقوں سے اللہ تعالی نے اس دنیا کو طلب کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے اتنے ہی طریقوں سے انسان جو ہے وہ اس دنیا کو طلب کرنے کی کوشش کرے اپنے آپ کو لیمٹ رکھے ان طریقوں تک تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو بہت زیادہ دیں گے اور جتنا مل رہا ہے اس پر شکر ادا کریں زیادہ سے زیادہ خواہشات کی تمنا نہ کریں کیونکہ یہ ہمیں حرام کی طرف لے جائے گا دوسرا بڑا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اپنے سے کم تر والوں کو دیکھیں ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں کیونکہ اس سے بھی ہمارے دل میں شکر پیدا ہوگا یاد رکھیں اپنی شخص اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کی ساری خواہشات پوری ہوں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں اور جب ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں یہ تو ہمارے دل میں احساس ہوگا کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ نعمت بھی دی ہے یہ نعمت بھی ہمارے پاس ہے تو ہمیں شکر کی صلاحیت بڑھے گی اور جب ہم جتنا زیادہ شکر کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اور زیادہ دے گا اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم اور مال کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں دیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کاروبار کوئی پیشہ یا کوئی بھی چیز اختیار کرنے لگے تو ہم علماء سے مشروع لیں کہ یہ جو کام جو میں اختیار کرنے جا رہا ہوں یہ جا رہی ہوں یہ حلال ہے یہ حرام ہے اس سے بھی ہماری بہت زیادہ مدد ہوگی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کی خاطر جو بھی چیز چھوڑ دی جائے تو اللہ تعالی اس سے بہترین بدلاتا فرماتی ہیں ایک غریب آدمی تھا تباق کے دوران اس کو ایک قیمتی ہار ملا اس نے اس ہار کو اٹھا لیا لیکن اس کے دل میں ایک ملامت ہوئی کہ یہ تو حرام کا ہے چوڑی کا ہے تو اس نے یہ سوچتے ہوئے وہاں پہ اناؤسمنٹ کروا کہ یہ ہار جس کا ہے وہ لے جائے وہاں پہ ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا یہ ہار میڑا ہے تو انہوں نے ان کو یہ ہار دے دیا اور وہ شخص انہیں دعائیں دیتا ہوا چلا لیا انہوں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی تھی شخص نے کہ یا اللہ مجھے روزی دے اچھا رسک دے تو واپس پہ اللہ کی شان دیکھیں کہ جس مسجد میں یہ رکے تو وہاں کے مولوکہ جو امام صاحب ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نماز کروائیں جب انہوں نے نماز کروائی شخص نے نماز کروائی تو لوگوں کو ان کی آواز بہت اچھی لگی تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں کے امام بن جائے تو وہ وہاں کے امام بن گئے کچھ دیر گزرنے کے بعد علاقے کے لوگوں نے کہا کہ یہاں کے جو امام صاحب جن کی وفات ہو گئی تھی ان کی ایک وسیعت تھی کہ میری ایک ویٹی ہے جن کی شادی جو ہے وہ امانتدار اور نیک بندے سے کی جائے تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ سے کروا دیں تو بلہ کر ان دونوں کا نکاح ہو گیا نکاح کے بعد جب اس شخص نے اپنی بیوی کے گلے میں وہی ہار دیکھا تو اس نے پوچھے یہ ہار کون سا ہے تو اس نے بتایا وہ ساری سٹوڑی سنائی کہ یہ ہار ایسے گھوم ہوا تھا اور کسی نے لٹا دیا تھا تو اس بندے نے کہا کہ یہ ہار میں نے ہی لٹایا تھا تو اس کی بیوی اچھل کے کود کی کہنے لگی کہ وہاں اللہ تعالی نے آپ دونوں کی دعا قبول فرمائی اللہ تعالی نے آپ کو گھر دیا گھر والی دی رسک دیا جوب دی اور میرے والد صاحب ہی نہیں چاہتے تھے کہ میری شادی اسی شخص سے ہو جس شخص نے یہ ہار لٹایا تھا جنہی اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا اللہ تعالی ہمیں اس سے بہترین ہی عطا فرمائیں گے اور اللہ سے بہترین کی عمید رکھیں چوتھر پوائنٹ یہ ہے کہ حلال کام کو افتیار کرنے میں بلکل بھی شرم حسوس نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص حلال کاموں کو افتیار کرنے میں شرم حسوس کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی ہرام کاموں میں مبتلا کر دے گئے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام ہم اس دنیا میں تشریف لائیں ہیں سب نے انہیں کوئی کام کیا کسو حلال کا کام کیا کسی نے مزدوری کی کسی نے بڑھائی کا کام کیا بکریاں چرائی یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زراد کا کام کیا تجارت کی بکریاں چرائی تو وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے انبیاء اکرام سلام جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم عام انسان کیوں نہیں کر سکتے ہیں تو اس لئے کسی بھی حلال پیشی کو افتیار کرنے میں کوئی شرم حسوس نہ کریں بلکہ آپ کو جو کام ملتا ہے آپ اس کو ایڈوپٹ کر لیں فیفت پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھیں ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو جہنم کا ڈر ہو اپنی موت کی فکر ہو کیونکہ دل میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالی اس کی مشکل سے نکلنے کا رستہ پیدا فرمائیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق اتا فرمائیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا تو کیونکہ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں اپنی دکان کے دراز میں کوئی حرام پیسہ نہ ڈالیں اپنے پرس میں بٹوا میں کوئی حرام پیسہ نہ ڈالیں اور اپنی گھر کی آمدنی میں حرام پیسہ نہ ڈالیں اللہ تعالی ہمیں اپنی روزی کو پکیزہ بنانے کی تفیق اتا فرمائیں آمین لاسپ ایک اور دعا جو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آیا کرتے تھے تو انہوں نے مجھے یہ دعا مانگنے کو کہا اس دعا کو یاد کر کے مانگنا شروع کریں اللہ مرزکنی طیباً وستاملی صالحہ اے اللہ مجھے پکیزہ رزق اتا فرما اور اچھے کاؤں نے استعمال فرما ہم اللہ تعالی سے دو چیزیں مانگ رہے ہیں نمبر ایک چیز ہم اللہ تعالی سے پکیزہ رزق حلال بست مانگ رہے ہیں اور نمبر دو اپنے اچھی مصروفیت اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروفیت کی دعا مانگ رہے ہیں جو ہے وہ ہم لوگوں نے پانچ چیزیں سیکھی کہ جس سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں حرام چیزوں سے نمبر ایک کناہ تک تیار کرنا جو اللہ تعالی نے دیا ہے اس پر راضی رہنا نمبر دو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا دنیا کے معاملے میں اور شکر ادا کرنا نمبر تین اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا کوئی بھی کام اکتیار کرنے کے لیے نمبر چار کوئی بھی کام اکتیار کرنے کے لیے علماء سے مشورہ لینا نمبر پانچ کسی بھی حلال پرشے کو اکتیار کرنے میں شرم حسوس نہ کرنا یہ دعا یاد کر کے اپنے کے ساتھ ان پانچوں باتوں پر ضرور رمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے حرام کی کمائی سے ہمیں اپنے آپ کو بچا لیں گے اور ہمارے لیے حلال کے اسباب جا ہے وہ کھول دیں گے